بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے میری چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور اس کے لئے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں اور جو دوست اپنی سچی آب بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرگرام پر آ کر اپنی سچی آب بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میں نے ڈسکپشن میں دے دیا ہے تو چلیے آج کی سچی آب بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سفیان کی ہے سفیان بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کی خالہ کے ساتھ پیش آیا تھا اور پھر ان کی امیے کے ساتھ جب ان کی خالہ ٹین ایجر تھی تو وہ ایک دن کالج سے واپس آ رہی تھی اور میری خالہ نے اپنے دائیں پاؤں میں ایک پازے پہنی ہوئی تھی ایک دن روٹین کے مطابق وہ کالج سے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک ہی وہ کہتی ہیں کہ میری تبت خراب ہونے لگی اور میرا دل کیا کہ میں اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دوں یا پھر یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے نیچے آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں مگر انہوں نے اپنے آپ کو کابو میں رکھا اور جیسے تیسے وہ گھر پہنچی پھر یہ معمول ہو گیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں رونے لگتی یا کبھی ہسنے لگتی اور اب تو وہ چیز باقاعدہ میری خالہ کو نظر آنے لگی تھی خالہ بتاتی ہے کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ بہت ہی بھیانک تھی پورا اس کا جو تھا جسم بلکل کالا سیاہ اور آنکھیں جیسے کہ دو انگارے رکھے ہوں اور میری خالہ جب ان کو وہ نظر آتا تو ان کی کیفیت ہی بدل جاتی پورا جسم جو تھا ان کا پسینے میں ڈوک جاتا تھا اور ان کی جسم پہ لرزہ تاری ہو جاتا تھا خالہ جو تھی وہ گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی کیونکہ میرے نانا جو تھے وہ آفس میں ہوا کرتے تھے اور اس ٹائم تک میری امی کی شادی ہو چکی تھی اور میری نانی امہ فوت ہو چکی تھی تو اس لئے خالہ جو تھی وہ اس وقت گھر میں ہوا کرتی تھی اور ایک بار میری امی نے بھی اس چیز کو خود دیکھا کیونکہ میری امی وہاں پر رہنے گئی ہوئی تھی اور میری خالہ کی طبیت بہت زیادہ خراب تھی تو نانا ابو نے انہیں کچھ دن اپنے گھر رکنے کے لئے بلایا تھا امی بتاتی ہے کہ ایک دن وہ جب خالہ کے روم میں گئی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بہت ہی لمبی کالی سی چیز خالہ کے بیٹ پر ان کے بلکل برابر میں لیٹی ہوئی ہے اور یہ دیکھنا تھا کہ میری امی نے چیخنا شروع کیا اور جیسے ہی وہ چیخیں تو میری خالہ جو تھی ان کی آواز سے جاگ گئی اور ان کے جاگتے ساتھ ہی وہ چیز امی کی آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گئی اور پھر امی نے نانا ابو سے اس چیز کا ذکر کیا اور میری خالہ نے بھی نانا کو بتایا کہ وہ چیز اکثر ان کو گھر میں نظر آتی ہے اور وہ اس قدر بدبودار ہوتی ہے کہ ان کا دل اس چیز کے سامنے جو ہے وہ خراب ہونا شروع رکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مردار ہوں جن کی بدبود ان کو اپنے پاس محسوس ہوتی ہے پھر میرے نانا ابو نے ان کا علاج کروایا اور جنہوں نے علاج کیا انہوں نے میری خالہ سے کہا کہ تم اپنا جو معمول ہے وہ تلاوت قرآن پاک کا بنا لو اور تم روز آنا قرآن پاک کی تلاوت کرو اسی دوران میرے نانا ابو کے بھی دیتھ ہو گئی تو میری خالہ جو تھی وہ ہمارے گھر آ گئی کیونکہ اب ان کی ذمہ داری جو تھی وہ میری ممہ پر تھی مگر خالہ جو تھی وہ بہت زیادہ چرچڑی سی ہو گئی تھی اور ہر بات پر لڑائی چھکڑا کرتی تھی اور چیخنا چلانا ان کا معمول بن گیا تھا اور ان کی ہمارے گھر آتے ساتھ ہی ہمارے گھر کا محول بھی مقمل طور پر بدل چکا تھا ہمارے گھر میں بھی اکثر لڑائی چھکڑا رہنے لگا ممہ اور بابا کی اکثر لڑائی ہوتی بحث ہوتی اس دوران میں خالہ کی شادی کے بارے میں گھر میں ڈسکس ہوا اور کوشش کی گئی مگر ان کی شادی نہ ہو پا رہی تھی پھر جن سے خالہ کا علاج کروایا تھا انہی مولوی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ خالہ کی شادی جو ہے بہت مشکل سے ہوگی اور جو بھی ان کی شادی کی ذمہ داری اٹھائے گا پہلے مجھے اس کا حسار کھیچنا ہوگا کیونکہ جو چیز بھی اس کے اوپر ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے ان کا علاج کروایا گیا اور پھر بہت یہ مشکلوں سے میری خالہ کی شادی ہو گئی خالہ کی شادی ہوئی تو ان کے ساتھ ہی ہماری گھر کا سکون بھی چلا گیا کیونکہ میری ممہ کی طبیعت اب خراب رہنے لگی انہیں راتوں میں نین نہیں آتی تھی اور وہ سارا دن بے چین رہتی تھی اور جو میری خالہ کی طبیعت ہوتی تھی ویسی ہی اب میری ممہ کی طبیعت ہوتی تھی وہ بھی بیٹھے بیٹھے چیخنا شروع کر دیتی تھی اور جب ممہ کو سکون کی ٹیبلٹ دیکھ کے سلاتے تو وہ سوتے میں عجیب و غریب حرکتیں کرتی جیسے کہ کسی سے لڑ رہی ہوں اور اکثر وہ بتاتی کہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب خواب آتے ہیں جب وہ سوتی ہیں اور کبھی تو کوئی ان کا ہاتھ موڑ دیتا تھا کبھی ان کا پاؤں کھیج کے ان کو بیٹھ سے نیچے دھکا دیتا تھا اور ان کے پاؤں بھی جو تھے اکثر مر جایا کرتے تھے تو ہم نے کہا کہ شاید کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے تو ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروایا تو تمام ٹیسٹ جو تھے ان کے وہ کلگر آئے خیر ممہ بتاتی ہیں کہ ان کو اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور اس قدر بدبو آتی ہے کہ ان کا دم جو ہے گھٹنے لگتا ہے جن سے خالہ کا علاج کروایا تھا ہماری ممہ کا علاج ہوا ممہ میں وہی چڑچڑاپن وہی چیہنا چلانا ویسی ہی حرکتیں جو کہ خالہ کیا کرتی تھی وہ ہماری ممہ بھی کرنے لگی ابھی میری خالہ کی شادی کو دس ماہ ہی ہوئے تھے کہ ان کے حضبن کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اسی دوران ممہ بھی بتاتی ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی ریڑ کی ہڈی کو کسی نے بہت زور سے دبایا ہوا ہے اور اس کی تکلیف سے ان کا پورا جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے اور انہیں اپنی کمر کے اوپر کسی کا وزن محسوس ہوتا ہے شوہر کے انتقال کے بعد خالہ ہمارے پاس آگئی مگر ہماری گھر کا محول بہت ہی ٹینس چل رہا تھا کیونکہ ممہ کو لے کر گھر کا تمام محول جو تھا وہ اپسٹ تھا اور پھر خالہ نے بھی ہم سے کہا کہ وہ اب ہماری ساتھ نہیں رہیں گی انہیں علیدہ سے کوئی مکان کرائے پہ لے کے دے دیا جائے اور پھر ہم لوگوں نے اپنی خالہ کو دو سے تین کلی چھوڑ کے ایک مکان جو تھا وہ رنٹ پہ لے دیا تھا اور ان کی بیٹی ابھی بہت ہی چھوٹی تھی کہ ایک دن میں ان کی گھر اپنی گیا ہوا تھا کیونکہ خیالہ اکیلی ہوا کرتی تھی تو اس لیے میں ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر میں ہی سو رہا تھا کہ مجھے خواب میں ایک آدمی نظر آیا جو کہ میری کمرے میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی چھوٹے چھوٹے سے بال ہیں جیسے باب کٹ کٹنگ والا مطبع ہوتی ہے اس کی تو اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت ہی زیادہ کالا تھا جیسے کہ اس کے اوپر کالا پینٹ کیا ہو اور اس نے بران کلر کی شروار کمیز پہنی ہوئی تھی اور مجھے آتے ساتھ ہی اس نے ٹانگ سے پکڑ کر زمین پہ دھکا دیا اور مجھے کہا تم منحوس ہو تم یہاں کیوں آئے ہو اور صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے خالہ کو رات اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا تو میری خالہ نے مجھے کہا کہ تم یہاں پہ مت آیا کرو بیٹا میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مشکل تمہیں پیش آئے اور پھر میں نے بہت کم کر دیا اپنے خالہ کے گھر جانا ابھی ڈیڑھ سال پہلے ہی میری خالہ کو کینسر ڈیگنوز ہوا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ جہاں سے ہم کرواتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ درپیش رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کی علاج میں رکاوٹ ڈالتا ہو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے پچھنے کے سکسٹی پرسنٹ چانسز ہیں ابھی رمضان کی بات ہے کہ میں رات میں اپنی کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا معمول تھا کہ میں سہری تک نماز پڑھتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو میں بھی اپنی کمرے کی ونڈو پہ آکے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ میرا کمرہ اوپر تھا اور برابر میں ہی میری امی کا روم تھا اور نیچے میری بہنوں کا روم تھا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ ہماری سیڑھیاں جو تھی سامنے مجھے نظر آ رہی تھی اس کے اوپر سے کوئی چڑھتا ہوا آیا اور ڈائریک میری امنی کے روم میں چلا گیا کیونکہ میرے روم کی جو ونڈو ہے وہاں سے وہ سیڑھیاں اور میری ممہ کا روم نظر آتا ہے تو میں یہ سمجھا کہ میری کوئی بہن آئی ہوگی امنی سے کوئی کام پوچھنے تو میں نے اس کا نام لے کے اسے کہا کہ ممہ کو تم پریشان مت کرو وہ سو رہی ہے مگر مجھے ایسا لگا کہ وہ ممہ کے روم میں گئی ہے اور میں اس کے پیچھے جب ممہ کے روم میں گیا تو میں نے واش روم بھی چیک کیا اور سارا کمرہ چیک کیا مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا اور پھر میں ممہ کے روم سے نکل کے نیچے جو میری بہن کا روم تھا میں وہاں پر گیا اور میں نے اس سے پوچھا کیا بھی تم اوپر آئیں تھی تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اوپر نہیں آئی پھر اس کے بعد سے یہ معمول بن گیا ہمارے گھر میں کہیں کبھی کسی کی شکل میں کوئی نظر آتا تو وہ ایک دوسرے سے معلوم کرتے مگر سب ہر دفعہ انکار کرتے پھر میری ممہ اتنی پریشان ہو گئی کہ انہوں نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے تم ڈیواز دے دو اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی گھر میں ہم سب لوگوں کو بہت ہی عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں اب یہ بکرہ ایت کی ہی بات ہے کہ میں اپنے روم میں سو رہا تھا میرے روم میں ایک ونڈو جو کہ بالکنی میں کھلتی ہے وہاں سے سب نظر آتا ہے نیچے کا بھی تو میں سو رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت وہاں بالکنی میں کھڑی ہے بلیک کلر کا اس نے ابایا پینا ہوا ہے اور وہ میرے کمرے میں آئی ہے اور میرے کمرے سے ہوتی ہوئی میری امی کے روم میں چلی گئی ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میری بہن نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا اور مجھے کہا کہ بھائی سائٹ پہ ہوکے لٹو تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ سات بچ کے دس منٹ جب میں نے لیٹنے کے لیے اپنے ہاتھ سے موبائل نیچے رکھا تھا تو میں نے اس میں دیکھا تھا سات بچ کے سات منٹ ہو رہے تھے گھر کا محول بہت زیادہ عجیب تھا ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑا رہا تھا پھر میری امی نے مولوی صاحب سے معلوم کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بہت ہی گندہ صفلی عمل کروایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کا گھر جو ہے مکمل طور پر نپاک ہوا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جو ہے نظرِ بد بھی ہے کسی مرد اور عورت کی پھر میری امی نے مولوی صاحب سے اپنا علاج کروایا اور ہم لوگوں نے وہ گھر فوری طور پر سیل کر دیا اور پھر دوسرے گھر میں ہم لوگ آگئے یہاں آنے سے پہلے ہم تمام گھر والوں کا اتار کیا گیا انہی مولوی صاحب نے ہم تمام گھر والوں کا اتار کیا اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں سکون ہے اور میری خالہ بہت زیادہ بیمار ہے تو یہ تھی سفیان کی سچی آپ بھی تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا مجھے